بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا مسلمان جن حساس مراحل سے گزر رہا ہے اور اس دور کی نزاکت کو احساس کرتے ہوئے آج کے مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت کرے اور ان تمام طاقتوں کو ناکام بنائے جو پاکستان کو نقصان پہنچا کر در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان حساس حالات میں پاکستان کی اسلام کی حفاظت صرف اور صرف اتحاد کے ذریعے ممکن ہے دشمن کی سازیسوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ملک عزیز پاکستان میں جو سب سے بڑا طبقہ مسلمانوں کا محبین اہل بیت کا ہے آزاداروں کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسا دینے والوں کا ہے اور اس طبقے کو مصطرب کر کے پریشان کر کے انہیں دیوار سے لگا کر مکتب تشیع سے اس کے جینے کا حق چھین کر اس سے حق عزا کو چھین کر حق عقیدے کو چھین کر حق آزادی کو سلک کر کے ایک استراب کی قیفیت ملک عزیز پاکستان میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ناکام بنانا ہر حرد کی ذمہ داری ہے اور مخصوصاً یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے علماء یہ مکتب تشیع پر علماء و ذاکرین مکتب تشیع نے یہ آن لیا ہے یہ عظم کر لیا ہے کہ وہ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اور کل کی کانفرنس میں انشاءاللہ کثیر تعداد میں ملک بر سے پاکستان کے گوشہ و کنار سے ہمیں اطلاع ہیں کہ علماء تشریف لا رہے ہیں ذاکرین تشریف لا رہے ہیں اور اپنی تشریف آوری سے انشاءاللہ وہ پیغام دیں گے اور بزرگ علماء سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے ملک اور قوم کے مفاد میں اسلام کے مفاد میں مکتب تشیع کے مفاد میں جو بہترین ہمیں لا احای عمل ملے گا اس پر ہم عمل کریں گے یہاں میں ان تمام علماء اور تنظیموں کا شکریہ اپنے اوپر واضح سمجھتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں انتہائی محنت کی ہے انتہائی مختصر چند دنوں کے نوٹس پر یہ پروگرام ترتیب پایا ہے اور ہمارے برادران کی شب اور روز کی محنت تمام تنظیمیں اس میں شامل ہیں تمام علماء شامل ہیں ان کی شب اور روز کی محنت ہے اور انہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جو بیانیے جاری کیے دعوت نامیں جاری کیے اور بزرگ علماء کی دعوت پر لبے کہا اور انتہائی مختصر وقت میں یہ عظیم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ یہ صرف اور صرف علماء و ذاکرین کا کنونشن ہے کانفرنس ہے اس میں صرف اور صرف علماء اور ذاکرین ہی مدعو ہیں جنہیں دعوت نہیں ہیں عوام میں سے وہ تشریف نہ لائیں وہ سوشل میڈیا پر اس کو فالو کریں اس کی خبریں آئیں گی اس میں جو بھی آگے کا پروگرام بنے گا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کا بیانی آئے گا اس کی قراردادیں آئیں گی اس میں ہونے والی تقریروں سے ہم تک رہنمائی آئے گی اس رہنمائی کو ہم آگے بھیلائیں آگے پہنچائیں آپ لوگ اس کانفرنس میں سوشل میڈیا اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اس کانفرنس کی تائید کر کے اس کانفرنس کے حمایت کر کے اس کانفرنس کے حق میں اس کانفرنس سے مراد تشیعیو کے اتحاد کے حق میں تشیعیو کے دفاع کے حق میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ لوگ کردار ادا کریں اور بہت محدود نشستیں علماء کی صرف دعوت پر ہے اور ملک کے طول و عرض سے تمام شہر جہاں سے علماء شرکت نہ کر رہے ہوں اس لیے پنڈال میں صرف اور صرف علماء اور ذاکرین جو جنہیں دعوت ہے ان کی گنجائش ہے اور باقی حضرات عام عوام اور دانشور حضرات ان وہ تشریف لے کر نہ آئیں اور یہ عام جلسہ نہیں ہے اور اگر بات عام جلسے تک آئی اور وہ اعلان ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے آپ کی حمایت کا آپ کی حمدردی کا آپ جو اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں اور ضفاع یہ مکتب تشیع میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ سب لائق مبارک بات ہیں خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے امام زمانہ عجلاللہ فرجہ الشریف کے اعوان ہو انسار میں قرار پانے خطیبیں الک سنہ لا الہہ اللہ جہاں حسینił واہا لا الہہ اللہ جہاں حسینوا لا الہہ اللہ خطیبیں لو کے سنہ لا الہہ اللہ جہاں حسین Bismillah لا الہہ اللہ موسیقی